حکومت وقت نوٹس لے ایسے لوگوں کا جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں بالحقیق وہ حدیث کے زمن میں رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا فتنہ پاکستان میں اپنی جڑے مضبوط کر رہا ہے کہ بس قرآن کافی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے 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 اس سے بڑی قرآن میں کوئی آیت نہیں لکھیو جو آیت میں پڑھ کے سنانے لگاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سور فرقان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ سنو قیامت تک کے لوگوں کو سنو یا اللہ کیا بات ہے فرمایا قیامت والے دن لوگ اپنے ہاتھ چپائیں گی وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وہ دن آنے والا ہے قیامت والے دن لوگ اپنے ہاتھ چپائیں گے کیوں وہ کہیں گے یا لیتنی یا لیتنی ہائے خرابی ہمارے لیے ما اتخذ اتخذ تمہار رسولی سبیلہ کیوں ہم نے دنیا میں رسول اللہ کا راہ اختیار نہ کی ہو کیوں حضور کے راستے پہ نہ ہم چلے ہوتے اللہ کے راستے کی بات نہیں ہوئی کہا وَيَوْمَ يَعْدُوا دَعْلِمُ عَلَىٰ يَدَئِ قیامت والے دن لوگ اپنے ہاتھ چپائیں گے اپنے ہاتھوں پہ حسرت کی وجہ سے کاٹیں گے اور وہ کیا کہیں گے کہیں گے یا لیتنی تخذ تمہار رسولی سبیلہ ہائے خرابی ہمارے لیے ہم نے رسول کی راہ کیوں نہ پکڑی اور تم آج کہہ رہے ہیں تمہیں رسول کی راہ کی ضرورت نہیں تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں حدیث ہی تو رسول اللہ کی راہ جو کہتا ہے قرآن کافی ہے وہ کافر ہے وہ کون ہے کافر ہے میرے ساتھ آئے میں اس کو دلائل سے ثابت کروں گا وہ کافر ہے حکومت وقت نوٹس لے ایسے لوگوں کا جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں بالحقیق وہ حدیث کے زمن میں رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن بعد میں رکھا محبوب پہلے رکھے قرآن بعد میں رکھا محبوب پہلے رکھے جو حضور کی راہ اختیار نہیں کرتا قرآن اس کے لئے کافی نہیں قرآن اس کا حمایتی نہیں قرآن اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا جس نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا تم بات کرتے ہو رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی اولادوں کو چھوڑ دیتے تھے رسول اللہ کے حضور کے فرمین کے لئے سیدنا صدیق اکبر نے کہا اپنے بیٹے سے فرمایا اگر تُو میری تلوار کے لیچے ہوتا میں رسول اللہ کا دشمن سمجھ گے تیرا سر اتار کے رکھ رہا ہوں حضور کے بغیر اسلام پورا نہیں ہے نہ قرآن پورا ہے نہ مذہب پورا ہے نہ دین پورا ہے حضور ہے تو قرآن ہے حضور ہے تو اسلام ہے حضور ہے تو شریعت ہے حضور سب سے آگے کھڑے ہیں سب چیزیں حضور کے پیچھے کھڑے ہیں اس لئے حدیث کی نفی نہیں کی جاسکے چیزیں حضور ہے